بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم تھیورم نمبر ایٹ شروع کریں گے یہ پیج ون سکسٹی پہ ہے سب سے پہلی بات یہ کہ تھیورم جانا یہ یہ والا یہ تھیورم ٹو کا جانا اپوسٹا یعنی کہ اس کا اکس ہے تھیورم ٹو میں وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ایک ایسی ٹرائنگل ہو جس کے دو سائیڈیں متماسل ہوں تو ان کے اپوسٹ اینگلز ہیں ان دو سائیڈوں کے اس سائیڈ کا اپوسٹ اینگل یہ اس سائیڈ کا یہ تو یہ اینگلز بھی متماسل ہوں گے یعنی کہ یہ چیز گیون تھی یہ آپ کو پروف کرنی تھی اب تھیورم نمبر ایٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ٹرائنگل ہو اس کی اگر اینگلز متماسل ہوں دو اینگلز اگر دو اینگلز متماسل ہوں تو ان کے جو اپوسٹ سائیڈ ہیں وہ بھی متماسل ہوں گی اب اس کیس میں یہ چیز گیون اور یہ آپ نے پروف کرنی ہے ٹھیک ہے؟ صرف اتنا فرق ہے تو میں نے پچھلے والے تھیورم ٹو کی بھی بھی یہاں پہ ریفرنس دے دیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ فرق ہے دونوں میں اب قبل عزین کے تھیورم شروع کریں تھیورم کے آپ کو بیسک سٹیٹمنٹ بنا کریں ایک چیز سمجھانا چاہوں گا کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے اے بی سی تھیورم یہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر اینگلز متماسل ہوں تو ان کی اپوسٹ سائیڈیں بھی متماسل ہوں گی امیجن کریں کہ آپ نے ایک ٹرائنگل بنانی ہے اس کے لیے میں آپ کو کہتا ہے سب سے پہلے آپ ایک لائن لگائیں لیٹسے کہ یہ سکس سینٹی میٹر کی لائن ہے میں اندازہ سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس پہ کہتا ہوں کہ اے سائیڈ پہ آپ سکس فارٹی فائف کے انگل بنائیں اور بی پہ بھی فارٹی فائف کے انگل بنائیں میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں بتاتا ہوں تو کیا وہ معلومات مکمل ہے ٹرائنگل بنانے کے لیے اچھو آپ لیٹسے کے دی رہے کے فوارٹی فائف کا انگل بنائیں ایسے کر کے لائن Chале جاتی ہے ادھر بھی آپ دی رہے کے فارٹی فائف کے انگل بناتے ہیں ایسے کر کے لائن چلی جاتی ہے یہ لائن یہاں ٹھیک ہاتے منھ mess آپ کی ٹرائنگل بن جاتی ہے یہ فوارٹی فائف کا انگل ہے یہ فوارٹی فائف کا انگل ہے اب اس میں پوائنٹ ہی ہے کہ میں نے آپ کو غور کریں کیا اس کی لیندھ بتائی ہے کہ یہ کتنے سینٹی میٹر ہے میں نے کیا اس کی لیندھ بتائی ہے کہ کتنے سینٹی میٹر ہے نہیں بتائی کہ آپ کی ٹرائنگل بن گئی ہے تو اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ جب آپ ایک سائیڈ دی اور دو اینگلز ہوں تو آپ کو ان دو سائیڈوں کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ اینگل کی ایک ایسے کر کے رے بناتے ہیں اس اینگل کی رے بناتے ہیں جہاں کٹ کرتی ہے آپ کا تیسرا پوائنٹ آجا تھا تو یہاں پہ اس لیندھ کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے ٹرائنگل بنانے کے لیے ایک بات لیندھ آف ایدھر ٹو سائیڈز ایدھر ٹو سائیڈز نورڈ نیڈیڈ ٹریک ہے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا دوسری ایمپورٹنٹ چیز میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں اس کی جو لیندھ ہے بلکہ میں اپنے سوال ری فریز کرتا ہوں میں آپ کو سوال ری فریز کر کے آپ سے میں دوبارہ ایک مختلف طریقے سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے چھے دوبارہ اس ٹرائنگل کو بنائے سکھ سینٹی میٹر کی ٹرائنگل سوالی نور ٹرائنگل بٹ یہ سائیڈ سکھ سینٹی میٹر کی آپ نے اے بی بنا دی اب میں کہتا ہوں جی دوبارہ اس پہ یہی ٹرائنگل بنائیں اب دوبارہ 45 کی ایگل بنائیں ایدھر دوبارہ 45 کی ایگل ایدھر بنا دے آپ نے کہا جی یہاں مل گئے ٹرائنگل بن گئی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس لیندھ میں اور اس لیندھ میں کوئی فرق ہے کیا اس لیندھ میں اور اس لیندھ میں کوئی فرق ہوگا جن لوگوں کے ذہن میں یہ آئیڈیا آ رہا کہ فرق ہو سکتا ہے وہ دوبارہ سوچیں اگر وہ یہ سوچنے فرق ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکزام میں آپ کو کچھ سوال آتا ہے یہ والا اور پانچ سو لوگ اس کو اٹیمٹ کر رہے ہیں تو پانچ سو لوگ کی لیندھیں مختلف ہوں گی نہیں ہو سکتی نا ایکچولی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے لیندھ کی کیونکہ جب آپ نے ایگل بنا دیا تو وہ ایک آپ نے لائن ڈیفائن کر دی ایگل بنا کے لائن ڈیفائن کر دی اسی طرح یہ ایگل بنا کے لائن ڈیفائن کر دی جہانو نے کٹ کیا وہ کا پوائنٹ آ گیا تو اب اس لیندھ میں اور اس لیندھ میں نو ڈیفرنس ٹھیک ہے یہاں بھی آپ نے کہا جی کہ نو ڈیفرنس ٹھیک ہے ون نو ڈیفرنس ان لیندھ ون مد اگین یہ کنسٹرکتر اگین ٹھیک ہے کنسٹرکتر چت بیتر لفظ ہے اب آپ کو دو چیزیں سمجھ آگئیں کہ اس دو سائیڈوں کی لیندھ ضروری نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ جب آپ دوبارہ بناتے ہیں تو ذاری بات ہے کہ یہ لیندھ اس لیندھ کی ایکول ہوگی اب میں آپ سے تیسرا سوال یہ کرتا ہوں کہ جو کہ تھیورم سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ ریشو بیٹوین ریشو بیٹوین ٹو لیندھ اس لیندھ میں جو A C ہے اور B C ہے ان کی لیندھ کی ریشو کیا ہوگی یہاں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان کی لیندھ بتا دیں اب یہ چیز سوچنے والی ہے کیا ان کی لیندھ کی کوئی ڈیفرنس ہوگا لیندھ میں کیا ان کی لیندھ کی ریشو کیا ہوگی یہ دگنی ہوگی اس کے نسبت یہ عادی ہوگی کیا ان کی ریشو ہوگی اب اس پہ گوھر کرتے ہیں دوبارہ سے یہ جی آپ کی A B 6 سنٹی میٹر کی لیندھ لگی ٹھیک ہے اب آپ نے let's say کہ ادھر 45 کا جو اینگل بنانا ہے اب یاد رکھیں 45 کا اینگل ایک فکسٹ اینگل ہے 45 کا لہٰذا یہ لین یہ والی جو ری ہے یہ نہ آگے جا سکتی ہے ایسے کر کے نہ پیچھے آ سکتی ہے یہ اس کی fixed ایک اس کی shape کہہ لیں کچھ ہے ٹھیک ہے اب جب میں دوبارہ اس سائٹ پہ بھی 45 کا اینگل بناتا ہوں تو اس 45 کی اور اس 45 کے اینگل میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے چاہے میں ادھر پہلے بنا لوں چاہے ادھر پہلے بنا لوں کوئی فرق نہیں نہ پڑتا ٹھیک ہے تو میں ادھر اگر 45 کا اینگل ایسے کر کے بناتا ہوں 45 کا تو ٹیکنیکلی اس لائن میں اور اس لائن میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے جب اس لائن میں اس لائن میں فرق ہی کوئی نہیں ہے exactly وہی ہے تو ان لیندھوں میں کیوں فرق ہوگا اے سی اور بی سی ان میں فرق نہیں ہوگا کوئی فرق نہیں رہنا چاہیے دوسرے لفظوں میں یہ لیندھ سیم ہونی چاہیے اور تیسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ان کی لیندھ کی رشو جبان ہونی چاہیے سیم لیندھ ہونی چاہیے یہ جو لیندھ ہے وہ یہ لیندھ ہے گی اب کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گا اس کا میں ایک مختلف طریقے سے جواب دیتا ہوں فرض کریں کہ اگر میں فرض کر رہا ہوں کہ یہ لیندھ چار سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے آچھا یہ ہم نے فرض کر لیا کہ اے سی چار سینٹی میٹر ہے ایشو ہمارا یہ یہ نا کہ بی سی چار سینٹی میٹر ہے کے نہیں ہے اب دیکھیں اس لیندھ کو اگر آپ نے فرض اچھا میں ری فریس کرتا ہوں بلکہ وہی طریقہ اسمال کرتا ہوں کہ کچھ تھیوریمز کو پروف کرنے کے لئے انہوں نے اسمال کی ہم کہتے ہیں چار سینٹی میٹر ہم نے پروف کرنا کہ یہ بھی چار سینٹی میٹر ہے لیکن فرض کرے ہم کہتے ہیں جی نہیں اچھا یہ چار سینٹی میٹر کی لیندھ نہیں ہے تو مجھے پھر چار سینٹی میٹر کی بنانی پڑے گی تو میں ایسے کر کے چار میں کہتا ہوں ہاں جی اب یہ جو لیندھ آئی ہے نا یہ چار سینٹی میٹر آئی ہے یا آپ کوئی اتراز ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ والی نہیں یہ والی یہاں سے یہاں تک کی چار سینٹی میٹر کی لیندھ آتی ہے دونوں پوائنٹ قابلے گور اس کو ضرور میں مٹا دیتا ہوں اچھا جب آپ نے یہ چار سینٹی میٹر کی لگائی اب کیا آپ گوھر کریں میں نے مان لیا آپ نے چار سینٹی میٹر کی لگائی یہاں یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ادھر چار سینٹی میٹر کی لگائی میں نے مان لیا کے لگا لی پر اب مجھے یہ جواب دیں کہ کیا یہ جو آئیگل ہے کیا اب یہ 45 ڈگریز کا ہے جواب نہیں پھر میں کہتا ہوں چلو اس کو چھوڑ دیں یہ جو آپ نے چار سینٹی میٹر کی لگائی کیا یہ والا انگل 45 ڈگریز کا ہے جواب ہے نہیں کیونکہ 45 کو تو یہ انگل ہے تو جب یہ انگل بھی 45 کا نہیں یہ بھی نہیں 45 کو انگل مینٹین کرنا اس کا مطلب ہی ہوا کہ ہمارا ہم نے یہ 4 سینٹی میٹر کی پرپل والی نہیں بلکہ بلو والی ہیں تو یہ غلط تھی یہ کوئی 4 سینٹی میٹر کی نہیں یہ غلط تھا غلط تھا جیسے ہم نے تھیورم پروف کرتا کہتے ہم مانتے کہ یہ ایسا نہیں یہ سب غلط تھا 4 سینٹی میٹر کی صرف یہ پرپل بنتی ہے لہٰذا اس کی لنظ بھی 4 سینٹی میٹر ہی ہوگی جو ہی آپ اس لنظ کو چھیڑتے ہیں تو کیا ہوتا کہ angle ہو جاتا چونکہ آپ angle same رکھنا ہے اس کو اور اس کو same رکھنا ہے لہٰذا ان کی length equal ہوں گی doesn't matter 4 10 100 25 100 100 مجھے سے کوئی غرض لیکن length same ہوں گی تو یہ آپ کے theorem کھرے conceptually میں نے آپ بتایا کہ کیسے آپ کنونس ہوں تھیورم پہ جو بک اور طریقہ ہم کر لیں گے ایک اور زمنی چیز بتا دوں ان کی جو length ہوں گی اگر angle بڑھے گا اگر angle بڑھے گا تو ان کی length بڑھنا بڑھے گی کیونکہ length angle بڑھے گا تو پھر اوپر جا کے ملیں گی اور angle چھوٹا ہوگا تو length بڑھے چھوٹی ہوں گی میں absolute value کی بات نہیں کر ایک value کیا میں صرف یہ کہ length چھوٹی اور بڑھے ہوں گی angle چھوٹا length چھوٹی ہوں گی angle بڑھا length بڑھے ہوں گی اب ہم تیوریم کے جو formal proof ہے اس کی طرف آتھ ہیں وہ بہت چھوٹا آپ نے شاید بک میں دیکھ بھی لیا ہو کہ یہ triangle ہے میں book exactly sequence follow کرنے لگا ہوں naming abc یہ angle اس angle equal ہے اب ہمیں given ہے نا وہ یہ ہے triangle abc ہے اور اس میں angle b برابر ہے یا congruent angle c کے اور جو ہم نے proof کرنا ہے to proof وہ مطلوب ہمارا کہ ab length برابر a c کے کیونکہ angle b quipposit یہ side آتی ہے اور اس angle quipposit یہ side آتی ہم نے یہ proof کرنا اب steps کیا ہوں گے اس کے اب ایک بڑا آسان طریقہ جو انہوں نے ہر جگہ استعمال کیا کہ triangle کیا ایک ہو کچھ حصے proof کرنے ہوتے امہما آپ کی philosophy کیا اپ ایک triangle کی دو triangle بنا لیتے تاکہ دو چیزوں کو compare کر سکے اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے اس angle کی بات ہو نہیں اس کی بات ہو نہیں ان کو آدھ آدھ نہیں کرتے اس angle کو ہم آدھ کر لیتے اور ایک line لگا دیتے نیچے سیدھی لہٰذا آدھ جب میں کروں گا تو یہ angle اس angle کے برابر ہو جائے گا اور یہ 90 degree ہو جائے گا میں بیسیکلی کیا کہنچہ ہے draw a bisector of angle a angle a ناصف کہنچہ which meets bc meets bc at point d ٹھیک ہے صحیح ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں آچہ یہ جو چیز ہے کہ اس کا 90 کا ہو گا یہ angle اب اس کو نہ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی بات نہیں کرتا ہے اس کے بغیر ہی مارا مسئلہ ہو جائے گا اچھ اب یہ دیکھیں کہ triangle a b d کو compare کرتے ہیں triangle a d c سے یعنی یہ فرض کریں کہ میں بہتر ویجول approach کے لیے ییلو اور blue بنانے لگا سائنس تاکہ آپ ذہن میں رہے ٹھیک ہے آچھا جی اب triangle a b d اور compare کرتے ہیں اب میں ثابت overall ثابت یہ کرنا کہ یہ length یہ length equal ہے اگر میں دو triangle congruent ثابت کر دوں تو پھر میں سائیڈوں کے بارے میں دعویٰ کر سکتا کہ وہ congruent ہے اب triangle a b d کا دیکھیں angle one congruent angle two کے ہی ہم نے steps کیا bisector کھینچا a d جو ہے وہ congruent ہے a d کے کیونکہ common ہے دونوں میں صحیح ہے اور angle b congruent angle c کے تو یہ angle اس کے congruent ہی نے بتایا ہے angle angle side تو اس سے ثابت ہوا کہ triangle a b d congruent ہے triangle a d c کے وجہ کیا ہے angle 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 side zavia zavia zila کے مطابق جب اب triangles congruent ہوگی تو اس سے آپ فٹ آف فٹ یہ نتیجہ نکھال لیں کہ a b congruent ہے a c کے کیونکہ triangles are congruent اور یہ چیز آپ نے اپنے پروف کرنی تھی بہت آسان تھا نا تھی تو اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آگلے ویڈیو میں ایکسرسائز 8.8 شروع کریں گے اسلام علیکم